بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ افغانستان سے کوئلے کو کیسے ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ کسی ایسے کمپنی سے رابطہ کریں جو افغان بارڈر پر ہو اور وہ کوئلے کو ایمپورٹ کرتا ہو اس سے آپ خریدیں دوسرا یہ کہ خود افغانستان جا کر وہاں کے مارکیر سے خرید کر پاکستان ایمپورٹ کیا جائیں پہلا طریقہ کہ آپ بارڈر سے خریدیں یہ آسان تو ہے اور مال بھی اگر ان کے پاس موجود ہو تو جلدی آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کو ایمپورٹ کرنے کی جھنجٹوں سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے لیکن اس کوئلے کے ریٹ اور کوالٹی میاری نہیں ہوتے بارڈر کا مال بغیر جی سی وی کی گارنٹی کے دیا جاتا ہے جو کہ عموماً چھ ہزار سے لے کر چھ ہزار تین سو کے جی سی وی کے درمیان ہوتا ہے اور ریٹ چھ ہزار پان سو جی سی وی کے لیے جاتے ہیں مال خریدنے سے پہلے ہی آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی سی وی کی کوئی زمانت نہیں ہے لیکن عموماً بارڈر کے مال کی جی سی وی چھ ہزار تین سو تک ہی ہوتی ہے بارڈر کا مال تقریباً تین سے پانچ دن تک ڈیلیوری کیا جاتا ہے پیمنٹ دینے کے بعد دوسرا طریقہ کہ آپ خود افغانستان جا کر خریدیں اس کے بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ آپ وہاں کے مارکیر سے خریدیں اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ مائن پر جا کر خریدیں اگر آپ وہاں کے مارکیر سے خریدیں تو ریٹ تو آپ کو نسبت بارڈر سے کم مل جائیں گے لیکن جی سی وی کی پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں دیں گے اور ریٹ میں فرق تقریباً پانچ سو سے پندرہ سو فی ٹن کا ہوگا اس میں بارڈر تک اخراجات ملا کر پانچ سو سے پندرہ سو کے درمیان آپ کو مزید پروفٹ مل سکتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ اگر بارڈر پر ایک ٹن کی قیمت چالیس ہزار ہے اور آپ خود جا کر افغانستان کے مارکیر سے خرید کر بارڈر تک لے آتے ہیں تو یہ مال آپ کو 38,500 سے لے کر 49,500 تک پڑھ سکتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بارڈر تک مال پہنچنے میں تقریباً آٹھ سے پندرہ دن لگ سکتے ہیں کیونکہ جب گارڈی بارڈر پر پہنچتی ہے تو وہاں سے کلیرنس میں کافی ٹائم لگتا ہے جتنا گارڈیوں کا رش زیادہ ہوگا اتنا ٹائم زیادہ لگے گا دوسری صورت مائن پر جا کر خریدنے کی ہے اس صورت میں بھی 500 سے لے کر دو ہزار تک آپ کو مال مزید سستہ مل سکتا ہے یعنی اگر مائن سے خرید کر آپ بارڈر تک لاتے ہیں تو یہ مال آپ کو تمام اخراجات نکال کر چھتیس ہزار سے اٹھتیس ہزار تک پڑ سکتا ہے البتہ اس میں یعنی بارڈر کا مال آپ چالیس ہزار کا خریدیں گے تو یہ مال آپ کو چھتیس ہزار سے اٹھتیس ہزار میں پڑے گا بارڈر کے ریٹ سے دو ہزار سے چار ہزار تک کم پڑے گا اس میں آپ کو جی سی بھی آپ کی مرضی اور زمانت کے ساتھ مل سکتی ہے یعنی اس کا سودہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائن والے کے ساتھ آپ اس طرح سودہ کریں کہ چھ ہزار پانسو جی سی اوپر سودہ ہے اگر جی سی بھی اوپر گئی تو پیسے زیادہ ہوں گے اور اگر جی سی بھی کم ہو گئی تو پیسے کٹیں گے ویسے اس شرط پر آپ کو افغانستان کے مارکیٹ میں بھی مال مل سکتا ہے البتہ اس شرط پر بارڈر پر مال نہیں مل سکتا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مائن ٹھیکے پہ لے لیں اس شرط میں مائن پر آپ خود خرچہ کریں گے لیبر بھی آپ کی ہوگی مشینری بھی آپ کی ہوگی مطلب تمام قسم کے اخراجات آپ کے ہوں گے اس شرط میں اگر مائن سے جلدی اور زیادہ کوئلیں نکلنے لگے تو آپ کو اچھا خاصا منافع ہو سکتا ہے اگرچہ اس شرط میں جنجٹ اور محنت کافی زیادہ ہے اور یہ کام اکیلے شخص کا بھی نہیں ہے کیونکہ لیبر کا خیال بھی رکھنا ہے اور مال منڈی تک بھی لانا ہے یا اگر آپ منڈی میں نہیں دیتے ڈائریکٹ ایمپورٹ کریں گے تو آپ کو بارڈر پر بھی آنا پڑے گا اس کے علاوہ جہاں افغان حکومت مال کی کلیرنس دیتے ہیں یا جہاں ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو جانا پڑے گا غرض باغ دوڑ کافی زیادہ ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر مائن آپ ٹھیکے پر لیتے ہیں تو اس کے لئے کچھ قانونی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر مائن آپ ٹھیکے پر لیتے ہیں تو اس کے لئے کچھ قانونی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں مثلا سب سے پہلے سب سے پہلی بات کہ آپ کے پاس ایک مقامی شخص کا ہونا ضروری ہے کیونکہ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے آپ کو مائننگ کا لائسنس نہیں مل سکتا افغانستان میں مائننگ کر کے اس کو ایکسپورٹ کرنے کا لائسنس پاکستانی روپے کے مطابق تقریباً چار لاکھ اسی ہزار تک ہے اور ساتھ میں آپ کو بینک میں پاکستانی روپے کے برابر پچیس لاکھ روپے بھی ڈیپوزٹ شو کرنا ہوگا اس کے بعد آپ مائننگ کر کے اس کوئلے کو افغانستان سے ایکسپورٹ کر سکیں گے اس کے علاوہ کوئی شارکٹ نہیں ہے یہ قانونی کاروائی مائننگ کے لئے بہت ضروری ہے البت اگر آپ کے وہاں لنک ہے حکومتی سطح پر کوئی جان پچان ہے تو ڈیپوزٹ سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے لیکن اس کے لئے جیسے کہ میں نے پہلے کہا حکومت میں اثر و رسوخ ہونا چاہیے کیونکہ یہ رقم صرف شارٹی کے طور پر وہ مانگتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے تو پھر جس بندے کے نام آپ لائسنس لینا چاہتے ہیں اگر اس کا اپنا بینک کا کھاتا ہے تو صرف ایک مرتبہ اس میں یہ رقم شو کر کے بھی کام چل سکتا ہے یہاں ایک بات پھر ذکر کرتا چلوں وہ یہ کہ جب آپ مال مائن سے خریدتے ہیں تو وہاں سے بارڈر کراس کرنے تک تقریباً دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں کیونکہ افغانستان کے جن صوبوں میں اچھی کھولٹی کا کول ملتا ہے وہ بارڈر سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ رست خراب ہونے کی وجہ بھی ہے وہاں کے روڈ کافی ٹوٹے پوٹے ہیں جس پر سفر کرنا خصوصاً بڑی مالبردار گاڑیوں کا سفر کرنا کافی دشوار ہوتا ہے موسیقی